ہاں بیانات بیچنا شروع کر دینا یہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا یعنی عوام سے بیانات کے پیسے لینا کہ ایک بیان کے اتنے پیسے لوں گا جائز یہ بھی ہے مگر یہ غیر اخلاقی طریقہ ہے میرے پوری دنیا میں جتنے بیانات ہوتے ہیں فری میں ہوتے ہیں اس کا ایک روپیہ بھی میں کسی سے الحمدللہ نہیں لیتا بعض ایسے خطیب ہیں ہر بیان کے پیسے متعین ہیں تو لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ ہمیں جا رہا تھا کہیں اندرون سندھ بیان کے لیے تو ایک صاحب میرے ساتھ میں نے کہا آپ بھی چلو تو اس نے اپنے اببہ سے اجازت لی اببہ نے کہا مفتی صاحب کو تو پیسے ملیں گے تجھے کیا ملے گا مفتی صاحب تو اتنی دور سفر کر کے جا رہے ہیں ان کو کیا ملے گا پیسے تو کیوں جا رہا ہے تجھے کیا ملے گا اس نے کہا پھر مجھ سے آکے پوچھا کہ آپ کو پیسے ملیں گے میں نے کہا نہیں بھائی تو وہ اببہ وکیل تھے نا اللہ ان کی مغفرت فرمائے انتقال ہو گیا تو وہ کہہ رہا ہے پھر اببہ کے پاس گیا پھر میرے پاس ہے اببہ کہہ رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا پھر ہی پھوکڑ میں اتنا لمبا سفر کرے بندہ صرف بیان کرنے کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو میں نے کہا یار اببہ سے بولو کبھی مولگیوں میں آکے بیٹھا کریں اتنا دور دور رہیں گے نا تو یہ بدگمانیاں ہوں گی میں نے کہا اببہ کو بھی لے آؤ اور میں نے یہ بھی کہا کہ اببہ کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا اپنی جیب سے ٹھیک ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ کون پیسے بیان کے پیسے کون دے رہا ہے کوئی بھی نہیں دیتا اور ہم لیتے بھی نہیں ہیں بیان کے پر کوئی ہدیہ دے وہ تو ایک گفت تو کوئی بھی کسی کو کسی بھی وقت دے سکتا ہے نا اس پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے اب آپ کہیں گے ہاں نام چینج کر دیا مجھے پتا ہے لوگوں کے اصل میں یوں گھما کے یوں کر کے لے رہے ہیں یوں کر کے بھی نہیں لے رہے ہیں بیان کا نہ کوئی ہدیہ ہوتا ہے اور نہ کوئی پیسے ہوتے ہیں اب وضاعت ہو گئی ہے کیونکہ یہ وضاعت نہ کرتا تو پھر بولتے اچھا نام اس کا کیا رکھ دیا ہے تو نام بھی نہیں رکھا وہ بھی نہیں ہے نہیں آری میرے خالحواز سامنے ایک ملک میں میرا جانا ہوا انہوں نے کہا کہ آپ کتنے پیسے لیں گے میں نے کہا کہ میں پیسے نہیں لیتا بیان کے انہوں نے کہا نہیں وہ اصل میں تھوڑے سے دے دیں گے ہم اتنے زیادہ نہیں میں نے کہا بھائی میں ایک روپیا نہیں لیتا میں نے کہا بلکہ اگر میری جیب میں گنجائش ہوئی آپ نے اگر بیان کروانا ہے اور واقعی وہاں ضرورت ہے تو میں اپنے خرچے پہ جاؤں گا آنے جانے کا ٹکٹ بھی کون اٹھائے گا میں نے کہا ویزہ لگوانا صرف آپ کی ہیڈک ہے کیونکہ یہ لمبا پروسیز ہوتا ہے یہ آپ کی پھڑیگ ہے پھڑیگ سمجھتے ہیں اردو میں ہوتی ہے بہت خلط چیزیں ہوتی لیکن ہیڈک کہلو آپ اس کو کیونکہ ویزے کا پروسیز ہے بڑا مشکل پاکستانیوں کے لیے خاص طور میں نے کہا اگر میری جیب میں اس وقت گنجائش ہوئی میں اس لے کہہ رہا ہوں کہ ابھی پھر فون نہ آئے کہ اچھا اپنے خرچے پہ آپ ممریکہ بھی آجائے اپنے خرچے پہ برطانیہ بھی آجائے تو میں نے کہا اگر اس لکھ میری جیب میں گنجائش ہوئی تو آنے جانے کا ٹکٹ کس کا ہوگا کیونکہ دین کی تبلیغ کرنا یہ ہماری بھی تو ضرورت ہے نا اب مدرسوں میں پڑھیں تو کیوں کیوں پڑھیں بھائی دین کی تبلیغ کے لیے تو اگر ہمیں موقع مل رہا ہے تو جیسے تبلیغ والے اپنا پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں تو علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے تو وہ اپنا پیسہ خرچ کر کے جائیں اپنا پیسہ کیونکہ یہ ان کا بھی کام ہے نا تو ان کا بھی تو کام ہے تبلیغ تو پہلے علماء کی ذمہ داری عوام تو دوسرے درجے میں ہے ہاں گنجائش ہو نہیں ہے تو پھر آدمی کہتے بھائی اگر میں آنے جانے کا ٹکٹ کروں گا تو بس ٹکٹ ہی ہوگا واپس گھر میں جب آؤں گا تو عزت کے ساتھ گھر میں داخلہ نہیں ہوگا تو گنجائش ہو تو انسان خر ابھی اوزبوکستان ہم گئے تھے تو سب علماء اپنے خرچے دے گئے تھے مفتی تارک مسعود فیمس سکولر